بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دو سوالوں کا جواب دوں گا گو کہ ایک سوال تھوڑا سا تشنہ ضرور ہے لیکن بہرحال اس کو میں واضح کرتا ہوں کیونکہ کلالہ ایک لفظ ہے عربی کا اور قرآن مجید میں سورہ نساء میں کلالہ کی جہداد تقسیم کرنے کا ذکر ہے کلالہ کسی کہتے ہیں کلالہ ہوتا ہے جس کا نہ باپ زندہ ہو نہ آگے بیٹا ہو اور اس کو رشتہ داروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھاؤ اسے کلالہ کہتے ہیں تو ایک سوال آیا ہے کہ چچا کی اولاد نہیں ہے بیوی ہے تو جہداد کس کو ملے گی دیکھیں ایک آدمی کہہ رہا ہے چچا چچا کا مطلب یقیناً پھر یہی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا کم از کم ایک بھتیجہ تو ہے جو چچا کہہ رہا ہے نا کہ چچا کی اولاد نہیں ہے اور ایک بیوی ہے اس کی جہداد کسے ملے گی تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کی بیوہ جو ہے اس کا ایک بڑا چار حصہ پوری جہداد میں سے ایک بڑا چار حصہ ہاں جو بھتیجہ پوچھنے والا سوال ہے وہ خود تو ہے اگر وہ کھیلہ ہے تو یقیناً باقی جہداد اس کو مل جائے گی لیکن اگر اس کے ساتھ اور بہن بھائی ہیں تو وہ تقسیم ہوگی اور ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی جہداد کی تقسیم ور ون اور ٹو کے ریشو سے ہوتی ہے یعنی کہ مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ لہذا ہاں ایک سوال عموماً میرے ناظرین کرتے ہیں کہ جی آدمی اس کا بھائی فوت ہو گیا یا بین فوت ہو گئی ہے اور اس کی آگے اولاد ہے کیا اولاد مرنے والے کی اولاد کو ملے گا تو میرا کہنا یہ ہے بھائی کہ اس کے ماں کو یا باپ کو اگر وہ زندہ ہوتا اگر اس کو وراثت ملتی تو یقیناً مرنے والے کی اولاد کو بھی ملے گی یہ اصول آپ لوگ اپنے پلے باندھ رہے ہیں وہ پر کہتے ہیں جی پہلے فوت ہو گیا وہ بھائی پہلے فوت ہوا یا بعد فوت ہوا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک اصول یقیناً اسلامی طریقے میں یہ ہے کہ دادا زندہ ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے پوتا ہے اب بیٹا اب اب دادا فوت ہو رہا ہے اس کی پرابرٹی تقسیم ہو رہی ہے اور وہ یقیناً اولاد میں تقسیم ہوتی ہے لیکن ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے تو جو زندہ ہے جس کی اولاد زندہ ہے اس کی اولاد کو ملے گی یہ نہیں کہ وہ باپ سے کیونکہ دادا سے پہلے باپ فوت ہو چکا ہے اب پوتوں کو نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے یہ بات میں پہلے بہت کلیر کنٹو کہوں کہ گو کے شریعت میں یہ ہے یہ قانون ہے لیکن ہمارے ہاں یہ قانون شریع وراست میں لاغو نہیں ہے فیڈل شیرت کورٹ نے اس کو کیا تھا لیکن سپریف کورٹ نے اس کو سسپنٹ کر رکھا ہے نمبر ون دوسرے سوال ہے کلالہ کے ماں باپ نہیں ہے بین بھائی تھے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں اولاد بھی نہیں تو کلالہ کے زمین بیٹوں کو ملے گی بیٹیوں کو ملے گی یا صرف بیٹوں کو ملے گی تو بھائی یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اسلام بیٹیوں کو بھی اسی طرح وراست میں شامل کرتا ہے جس طرح بیٹوں کو ہاں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شیر میں فرق ضرور ہے لیکن بیٹیوں کو محروم نہیں کیا گیا بیٹی ہو بیٹا ہو ماں ہو باپ ہو یہ ہر حالت میں بیوی ہو شہر ہو یہ جو چھے رشتے ہیں نا یہ ہر حالت میں وراست پاتے ہیں ماں باپ بیوی شہر بیٹی بیٹا یہ چھے رشتے ہر حالت میں وراست پاتے ہیں تو اب یہ کلالہ کے ماں باپ نہیں ہے ٹھیک ہے کلالہ باپ نہیں ہے کلالہ کلائے گا اور اولاد بھی نہیں ہے اور ظہر اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے تو کلالہ جب ہی بنا ہے اگر باپ ہوتا تو وہ کلالہ نہ کلاتا بیٹا ہوتا تو وہ کلالہ نہ کلاتا اب کلالہ وہ جب ہی کلارہ ہے کہ اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہے اور آگے بیٹا بھی نہیں ہے تو کلالہ کی زمین بھائی کی بیٹیوں کو ملے گی یا صرف بیٹوں کو بھائی اس کا مطلب ہے تو بھائی کو ملے گی جراد اب وہ اس کا مطلب اس سوال سے کیونکہ سوال جس انداز سے کیا جا رہا ہے میں نے جواب اسی انداز سے دینا ہے اس سوال سے یہ پلہ چل رہا ہے کہ بھائی کی بیٹیوں کو ملے گی یا صرف بیٹوں کو یعنی کہ اس کا مطلب ہے بھائی بھی فوت ہو چکا ہے تو بھائی کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی تو ان دونوں کو ملے گی بیٹیوں کو ہی ملے گی ملے گا وراثت ملے گی اور بیٹوں کو ہی ملے گی ہاں یہی ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو دو اسے بیٹے کے ایک ایسا بیٹی کا اگر بیٹے زیادہ ہیں تو دو دو چار مگر دو بیٹے ہیں تو چار ایسے ہو گئے ایک بیٹی ہے تو ایک ایسا ہو گئے پانچ ایسے بن گئے پانچ کو تقسیم کر دیں گے پوری زیادہ کو ایک ایسا نکل آئے گا وہ بیٹی کا نکل آئے گا اور باقی اس کو ڈبل کر دیں گے تو بیٹے کا نکل آئے گا یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے شیئر نکالنے کا جتنے بیٹے ہوں ان کو ڈبل کر کے ٹوٹل کر لیں بیٹیوں کا ایک ایک کر کے بیٹیوں اور بیٹوں کے شیئر کو ٹوٹل کر لیں اور پوری پراپٹی کو اسے تقسیم کر دیں تو ایک بیٹی کا شیئر نکل آئے گا اور اس کو ڈبل کر دیں گے تو بیٹے کا بھی شیئر نکل آئے گا ایک کا اور ہر ایک کو جتنے بیٹے ہیں اسی حساب سے ان کو پورا شیئر مل جائے گا تو اگر دو بیٹی ہیں اور دو بیٹے ہیں تو دو شیئر تو بیٹیوں کے آ جائیں گے دو اور دو چار اور دو وہ بیٹیوں والے چھے ہو جائیں گے چھے سے تقسیم کر دیں گے تو ایک بیٹی کا آ جائے گا تو اتنا ایک بیٹی کو ملے گا دوسری بیٹی کو ملے گا اس کو ڈبل کر دیں گے تو ایک بیٹے کو ملے گا اتنے ہی دوسرے بیٹے کو نبل ملے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے سوالوں سے آپ کے لئے مفید ہوگی تو آپ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں انتاکہ آہندہ بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پوائنٹ لیں تینکیو بری مچ